ہیلو اینڈ ویلکم بیک میں آپ کا دوست چاند اور آپ دیکھنا ہے ایک ٹیکنیکل فارما تو آج ہم بات کریں گے متس پالن کے بارے میں جو متس پالن دو پرکار کے ہوتے ہیں جو کی اپیوکت ہیں بجنس طور پر تو ان کے لیے دو طرح کے تالاب ہوتے ہیں تو آپ کا کون سا تالاب ہے یہ ہی نربھر کرے گا کہ آپ کون سا متس پالن آپ کریں گے جو اس دو پہلے دو کرٹیگری میں سب سے پہلے ایک آتا ہے منگورا مچھلی پالن جو کی چھوٹے تالابوں میں اپیوکت رہتا ہے اور ایک ہوتا ہے کتلا فنگاسیس کتلا رہو نینہ اس طرح کی جو مچھلی گراس مچھلی ہوتی ہے جو گراس کھاتی ہے گھانس کھاتی ہے اس کی کیٹیگری ہوتی ہے تو آپ کا سب سے پہلے کون سا تالاب ہے یہ کیٹیگری آپ کو سیدھا پتا چل جائے گی یعنی کہ اگر آپ کا چھوٹا تالاب ہے تو اس میں آپ کو منگورا مچھلی پالن کرنا بہت ہی اپیوکت رہے گا صحیح رہے گا اور دوسرا اگر آپ کا ایک اکڑ کم سے کم ایک اکڑ ہونا بہت آبچ جگہ ہے ایک اکڑ سے اوپر ہے تو آپ گراس مچھلی نینہ کترہ رہو ڈال سکتے ہیں تو آج ہم بات کرنے والے ہیں گراس مت سبالن کے بارے میں جو کی ان کا کم سے کم چھوٹے سے چھوٹا تالاب ایک اکڑ کا ہوتا ہے تو اس کے تالاب میں کون کون سی خوبی ہونا بہت جروری ہے تو سب سے پہلے اس میں آپ کو دھیان یہ رکھنا ہوگا جب آپ تالاب خودوائیں کہ کسی بھی استطیم برسات میں بار کا پانی لیبل نہ ہو یعنی کہ آپ کے لیبل سے اونچی آپ کی میڑ بندی ہونا چاہیے اور یہ بمبے یا بمبی کے سے جڑا ہونا چاہیے جس سے کبھی بھی پانی کی جرورت ہو تو بمبی کا پانی یا بمبے کا پانی آپ اس میں لگا سکیں اور جب آپ کا ساری چیزیں اپیوکت ہیں تو کم سے کم تین ماہ اس میں پانی بھرا ہونا چاہیے اور مچھلی کا بچہ اس میں چھوڑتے کب ہیں تو اس میں آپ برسات کے دنوں میں جون یا جولائی میں اس کا بچہ آپ چھوڑ سکتے ہیں تو آج ہم انہی کے بارے میں پوری بات کریں گے تو ہم بتائیں گے آج ریہو قتلا اور نینہ کیا فیڈ میں لیتی ہیں کیسے پانی میں یہ رہتی ہیں ان کا پورا ہم منیجمنٹ بتائیں گے تو چلیے سرو کرتے ہیں تو جو کسان بھائی ہماری چینل پر نئے آئے ہیں وہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن جرور دبا دیں جس سے آنی والی ویڈیو کا نوٹیفیکیسن ملتا رہے اور کمنٹ بھی جرور کیا کریں جس سے ہم آپ کے سوالوں کا جواب دے سکیں تو چلیے سرو کرتے ہیں تو جو ان تین مچھلیوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں ریہو قتلا نینہ تو سب سے پہلے بات کریں گے ریہو مچھلی کی یہ مچھلی تالاب میں اپر کلاس میں رہتی ہے یہ سب سے اوپر پانی میں آ کر اپنی بھوجن کی تلاس کرتی ہے اور یہ مچھلی 75% بنسبتی سے ہی اپنے بھوجن کو گرہ کرتی ہے تو اس مچھلی کو آپ ساکہہاری بول سکتے ہیں اور یہ سانت صبحوں میں رہنا پسند کرتی ہیں ریہو مچھلی کا پرجنن کال پرسات کے دنوں میں جون سے جولائی کے مہینے میں ہوتا ہے اور یہ ندیوں میں ہی پرجنن کرتی ہیں اس کے علاوہ یہ تالابہ وغیرہ میں یہ پرجنن نہیں کر سکتی ہیں اب بات کرتے ہیں قتلا کے بارے میں قتلا مچھلی ہمیشہ سادہ پانی میں رہنا پسند کرتی ہے سدھ پانی میں اور یہ کرتے مبھوجن کرنا بلکل بھی پسند نہیں کرتی ہے تو یہ جو سیلس بکیوں کے سڑے گلے کولا کچلا جو کیچڑ بغیرہ ہوتا ہے اسی کے چھوٹے چھوٹے جو سیلس ہوتے ہیں انہی کو کھانا پسند کرتی ہے تو اس کی بات ہو گئی اب بات کریں گے نینہ مچھلی کے بارے میں نینہ مچھلی باٹم فیڈر ہوتی ہے یہ پانی کے تیرتی ہوئی پیندی پر سڑے گلے بنسپتی کو کھانا پسند کرتی ہے یہ جو پرجنن کال ہوتا ہے جون سے جولائی میں برسات کے سمائے میں ہوتا ہے اور یہ ایک سال میں ایک کلو سے لے کر سبا سے ڈیڑ کلو تک ہو جاتی ہیں یہ تینوں مچھلیاں رے ہو کتلا نینہ تو انہیں جیسی سنکھیا میں آپ تالاب میں ڈالیں گے اسی پرکار سے ان کا گروت ریٹ تیہ ہوگا اور کھانا کیسا آپ دے پاتے ہیں کیسا آپ کے تالاب میں اپلک دے ابھی ہم نے بات کی ان کے صوبہاؤ اور اس کے بھوجن کے بارے میں کہ یہ کیا کھاتی ہیں اور ان کو ہم کیا کھلا سکتے ہیں تو ان مچھلیوں کو ہم کھلانے میں اپنے طرف سے کیا بنا سکتے ہیں تو ان کو آپ کھلی لی جئے جئے گا سرسوں کی کھلی بڑے بڑے کپڑوں میں اسے باندھ کر دو دو چار چار کلو کھری باندھ کر آپ اس کی پار پر پانی میں ایسے ڈبو کر لٹکا دیجئے گا تو کیا ہوگا اس سے جو بیٹھتے لیے اتپن ہوں گے تو بچہ جو ہے وہ بہت ہی تیجی سے اسے کھاتا ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے جب بچہ آپ ڈالنے سے چار دن پہلے ہی ان کو کھلی کو چار پانچ ہے آپ جگہ پر یہ کھلی لٹکا سکتے ہیں پانی میں کنارے پر ٹھیک ہے تو اس کے بعد کرنا کیا ہے اور ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ گوبر اور یوریا ایک گڑھا بنا لیں آپ چھوٹا سا اس میں گوبر ڈالنے دس پندرہ تسلے اور اس میں کم سے کم جو ہے پچیس کلو یوریا ڈالنے اور اچھے سے اس کو گھول دیں اور اسے ڈالا رہنے دیں کم سے کم دس سے پندر دن جب وہ ڈالا رہے گا تو اس میں اکٹیری اتپن ہو جائیں گے اسی کو دھیرے دھیرے آپ طلاب میں چار اور تھوڑا تھوڑا ڈالتے ہیں تو اس سے بچے کھانا سرو کر دیں گے اور وہ دھیرے دھیرے گروت کرنے لگے گے تو اس مچھلی کا گروت ایک سال میں ایک سے سبا کلو ہوتا ہے اور بہت ہی شاندہ ریٹ میں یہ بکتا ہے کم سے کم ڈیر سو روپے کیجی یہ باجار میں بک جاتا ہے تو اس میں اچھا خاصا پروفٹ ہو جاتا ہے آپ کی طلاب پانی بھرا ہوگا ہو پرانا طلاب ہو جس میں بہت طرح کی بنسپتیاں ہو جس سے کی مچھلیوں کو آہار مل سکے اور آپ اپنے جو کرتم آہار ہوتا ہے اسے بنا کر ببستہ کر کے ہی اپنی مچھلیوں کا پالن کریں اور کوسس یہ کریں کہ کہیں سے آپ ٹریننگ لے کر آئیں اس کے بعد ہی متس پالن میں آپ ہانٹ ڈالیں کیوں اگر ہمارے کسان بھائیوں کے یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کا بیل آئیکن جرور دبا دیں جس سے آنے باری ویڈیو کا نوٹیوکیشن ملتا رہے تھینکیو فور وچنگ